موسیقی ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو فیروش گاندی جی کی جیونی سے پریشے کرایا تھا اور یہاں بتایا تھا کہ کیسے ان کی ملاقات اندرہ جی سے ہوئی تھی آج میں آپ کو اندرہ گاندی اور فیروش گاندی کی سادھی سے جڑی تمام مسکلیں اور پھر سادھی کیسے ہوئی یہ بتانے جا رہی ہوں فیروش گاندی کملہ نہرو جی کی دیش بھکتی سے اتنے پروابیت ہوئے تھے کہ انہوں نے کانگریس نیتاؤں کے ندرت میں سوطنترتہ آندولن میں سامل ہونے کے لیے اپنی پڑھائی تک چھوڑ دی تھی اندرہ جی تب محض سولہ سال کے تھی اور فیروش گاندی اکیس سال کے تھی تب ان کی پریم کہانی شروع ہوئی تھی انہوں نے کانگریس کے آندولن میں سکریے روپ سے بھاگ لینا شروع کر دیا تھا اور انہیں جیل بھی جانا پڑا تھا سال 1932 میں وہ نیہرو جی کے ساتھ کام بھی کر رہے تھے ان ورسوں کے دوران ہیروش گاندی نے ایک بہت ہی بھی نامر اور خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو اندرہ جی تھی وہ اندرہ جی کو دیکھتے ہی بسند کرنے لگے تھے سمیہ بیٹنے کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے پیار بھی کرنے لگے تھے انہوں نے پہلی بار 1933 میں اندرہ جی کے سامنے یہاں پرستاؤ رکھا کہ وہ ان سے سادھی کرنا چاہتے ہیں تب ماں نے اندرہ جی کی عمر اور ان کے دھرموں کا حوالہ دیتے ہوئی یہاں رشتہ اسویکار کر دیا تھا اس کے بعد دونوں پڑھائی کے لیے یوروپ چلے گئے اس دوران دونوں ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے سال اپریل 1935 میں کملہ نہرو جی کی سواس اور خراب ہو چکی تھی علاج کے لیے انہیں سوڈجر لینڈ لے جایا گیا تھا ساتھ میں فیروش گاندھی اور اندرہ جی بھی تھی نہرو جی ساتھ میں نہیں جا سکے تھے کیونکہ اس سمیہ دیس میں چل رہے آندولن کے چلتے وہ جیل میں قید تھے 28 فروری 1936 کو جب سوڈجر لینڈ میں علاج کے دوران کملہ نہرو کا ندھن ہو گیا یہی وہ سمیہ تھا جب فیروش گاندھی اور اندرہ گاندھی جی کی نردی کیا بڑھیں اور ادھا جواہل لان نہرو جو بھارت کے سب سے بڑے نیتا کے روپ میں اُبھر رہے تھے جب نہرو جی کو پتا چلا کہ اندرہ گاندھی جی فیروش گاندھی جی سے پیار کرتی ہیں اور سادھی کرنا چاہتی ہیں تو وہاں بیٹی کے پیار سے خوش نہیں تھے خاندان کے اندھے پرست بھی یا نہیں چاہتے تھے کہ ان دونوں کی سادھی ہو انہیں نے دیونے کی پریم کہانی کو سماپت کرنے کے لیے اندھم پریاس بھی کیا تھا اور اس پرکار یہ معاملہ مہاتمہ گاندھی تک مہچ آیا گیا کہتے ہیں دنیا کے کوئی بھی طاقت سچے پیار کرنے والوں کو روک نہیں سکتی ہے اور ایسا ہی اندرہ گاندھی اور فیروش گاندھی کے ساتھ بھی ہوا انہیں سادھی کرنے سے کوئی نہیں روک پایا مہاتمہ گاندھی کے ہستچیپ کے بعد دونوں کی سادھی الہاباد میں ہوئی 26 مارچ 1942 کو ہندو ریتی رواجوں کے انسار ان کی سادھی آنند بھون میں ہوئی اس طرح اگنی کے ساتھ پھیروں کے ساتھ دونوں کا ویواہ سمپن نہ ہوا سادھی کے بعد ان کے دو بیٹے راجیب گاندھی اور سنجر گاندھی ہوئے دونوں نے اپنے پتا کے گاندھی کو نام ہونے کی وجہ سے ہی اپنی نام کے ساتھ گاندھی کو نام دھارن کیا تو یہ تھی آج کی اسٹوری جلد ہی ملتے ہیں ایک نئے اپیسوٹ میں نئی اسٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، سیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں